بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا میرا ٹوپک ہے کہ رنگنک کو جو بوکس ہے وہ قابل لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ معاشرہ سے بہت اچھے جو پیلٹے ہیں ٹھیک ہے یہ سال میں تقریباً ایک بار ہی پریڈ کرتے ہیں تو آپ کوشش کیا کرو کہ ان کو جیسے دیکھوال کریں ان کی ٹھیک ہے سوفٹ فوڈ ایسے جو زیادہ سے زیادہ دیں ٹھیک ہے اور اچھا دیں فوڈ ٹھیک ہے ان کی جو کیج ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہونا چاہیے زیادہ چوٹا نہ ہو ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ کافی اچھی جو ہے وہ بریڈ بھی کریں گے اور فیدہ بھی دیں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو کیج ہے ٹھیک ہے تو ما شاہر اللہ سے یہ تقریباً چار بائی تین بائی تقریباً ڈائی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ جو انشائی ہے اس کی یہ تقریباً تین ہے اور ایسے جو چڑائی ہے وہ تقریباً چار ہے اور پیچھے کو جو ڈائی تقریباً ڈائی کے قریب ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو ہے ان کا جو کیج ہے میں نے بنایا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ما شاہر اللہ سے یہ بہت اچھی بریڈ کریں گے انشاءاللہ یہ میں نے پہلی بار ہی اس نے بریڈ کرنی ہے تو پھر ما شاہر اللہ سے میرا جو کافی اچھا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے تھوڑا سا سو سو تھا تو ما شاہر اللہ سے اب یہ کافی جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے تو وہ مجھے میرے ماشااللہ سے یہ بریڈ بھی لازمی کریں گے ٹھیک ہے بوکس میں نے ان کے لئے لگا دیا ہے دیکھو میں نے یہ باہر کی طرف بوکس لگایا ہے ٹھیک ہے اور بوکس لگا کے آپ نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ بورا وغیرہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بورا وغیرہ تھوڑا سا ڈال دیا تھا اس میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ہے وہ جو اس میں مٹکی میں آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت امید ہے ٹھیک ہے ما شاہر اللہ سے یہ کافی اکتے بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور امید ہے کہ یہ تقریباً 15 سے 20 دن تک کہ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ بوکس میں جانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو کیج پہ وہ سٹک ہے وہ دو لگا نہیں ہے لازمی تاکہ یہ اڑ سکے ایک پہ دوسری ایک سٹک سے دوسری سٹک پہ جا سکے اور جو اندر کی طرف ہے وہ میں نے سٹک اس کے بوکس کے اوپر بھی لگائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے بوکس پہ میں نے سٹک بغیرہ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پہ جو آسانی سے بیٹھ کے وہ مطلب کے بوکس میں آسانی سے وہ چلے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ فائد ہوتا ہے کہ یہ جب بھی درتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو جب اس ٹک پہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے لام سے تصلی سے اندر دیکھ سکیں گے اور جب دیکھیں گے یہ ماتا جب بریٹ کے قابل ہو جائیں گے تو یہ تب ہی جو ہے وہ اس بوکس کی طرف یہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کر لیتے ہیں کہ بوکس جو ہے وہ قابل لگانا چاہیے بوکس جو ہے ان کا جو اکٹوبر کے مہنے میں لگا دینا چاہیے کئی لوگ جو ہے وہ سمبر میں بھی لگا دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے اکٹوبر کے مہنے میں لگا دیکھ تو کافی بیسٹ ہے موسم کافی اچھا ہو جاتا ہے اگر وہ باکس میں بیٹھتے بھی رہے تو کوئی اتنا زیادہ ایک چھو نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ برڈ ہوتے ہیں جو وہ ڈال کر بھی بیٹھ جاتے ہیں آپ سوچتا ہوں کہ یہ باکس بیٹھے ہیں اسی وجہ سے کچھ برڈ ہیں وہ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ جب زیادہ گرمی ہو مطلب کہ بریزن سیزن نہ ہو اور گرمی زیادہ ہو تو آپ باکس سے اتار دیں ٹھیک ہے اور اگستر ستمبر میں ستمبر یا اکتوبر میں آبنا لازمی جو ہے وہ بھوکس کو جو لگا دیں اور ان کی جو خراکی بات کریں خراک ان کو جو فوڈ مطلب کہ جو چھوٹ فوڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں ٹھیک ہے بریزن سیزن میں اس سے جو ہے ان کی جو اندر وہ کمی جو ہوتی ہے کسی قسم کی بھی وہ دور ہو جاتی ہے یہ کافی جو ہے وہ بیٹھت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی سی میری ویڈیو سے امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میری ویڈیو پسندہ ہی تو میری ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اگر میری کسی بات کی سمجھنا لے گی ہو یا کوئی بات رہے گی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے ملتے ہیں گلی ویڈیو میں اللہ حافظ گر ملتے ہیں جلی گگر ملتے ہیں گریر